وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيكَ آيَاتٍ بَيِّنَا اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے روشت آیات وَمَا يَكْفْرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور انکار نہیں کرتے انکار مگر وہی جو سرکش ہے وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ تیسے رکوع میں جو سورہ بکرہ کے الفاغ آئے تھے تو جب بھی کبھی انہوں نے قوعد کیا اللہ سے نساق کیا اللہ کے رسولوں سے قوعد کیا اس معاہدے کو قید دیا اٹھا کر بلکہ ان کی اکثریت ایمان سے خالی ہے جیسا کہ حال آدمت مسلمہ کا ہے مسلمان ہیں ایمان حقیقی ایمان قلبی یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہے نولا بلکو چراغے نوخ زیبا لے کر وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولُ مِنِنْ دِلَّهِ مُصَدُقُ الْمَا مَا هُمْ نَبَضَ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابِ پھر وہی بات اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مُصَدِّقُ الْمَا مَا هُمْ اور تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے ان کے ساتھ ہے نَبَضَ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَعَضُهُ رَحِي ان کی ایک گروہ ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا قَانَهُمْ لَا يَعْنَمُونَ بُعَتُوهُ جَانْتَهِ انجالے سے وہ کر رہے گئے کہ ابھی کچھ پتا نہیں ان کے عوام پوچھتے ہوگئے جب ہوئی نبی ہیں جن کا ذکر کیا ہوئے تو یقین سے نہیں کہہ سکتے کچھ ابھی دیکھیں کہ تیل دیکھو تیل کی دھال لے قَانَهُمْ لَا يَعْنَمُونَ جیسے انہیں نہیں اب ایک اور حقیقت نور کیجئے جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے جادو تو نہ ٹوٹکا تعویز عملیات قرآن کی عملیات قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے کام کے لیے یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا عملِ قرآنی ہے اتنے سو روپے کا آپ دی جائے یہ دندے ہمارے ابھی چلتے ہیں خون چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے ہنگ لگے نہ فٹکڑی نہ آپ کو اس میں محلت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر آپ کو اندرش کرنے کی ضرورت ہے اور کاروبار چلتا تو وہاں بھی کیا ہوا جب تباہو جبدین کی اصل حقیقت کو دور پھیک دیا انہوں نے پیروی کی اس کی ماتتلو شیاطین علا ملک سلیمان جو شیاطین جن جو تھے علا ملک سلیمان سے براد ہے علا اہد ملک سلیمان حضرت سلیمان کے زمانے میں کیونکہ اللہ تعالی نے ان جنات وہ حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر کیونکہ ان کا جو ہے مل جو زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ تو وہ انہیں کچھ اس قسم کے چیزیں سکھاتے رہے تھے گویا کہ اندر سے تخریب کاری وَتَّبَعُوا مَا قَتْلُوا شیاطین علا ملک سلیمان وَمَا قَفَرَ سُلیمانُ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ قَفَرُوا اور سنلو سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیاطین تھے جو کفر کر دیتے جادو کفر ہیں لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی نقش سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منصوب کر رہے وہ ظلم اب بھی جاری ہے وَمَا قَفَرَ سُلیمانُ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ قَفَرُوا يُعْلِبُونَ النَّاسَ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا اُنزْرَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَعْرُوتَ اور جو کچھ تاریل کیا گیا دو فرشتوں پر حاروت اور معروض پر بابل میں بابل یہ ہے قرآنہ عراق حضرت سلیمان کی حکومت جب چھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قصر کی تخریب کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو ضمین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے جادو کفریں ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے معلوم لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اطماء میں حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خواست جو ہے بری طریقے سے گھر کر چکی یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آیت معاشر کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شئے جس کے ذریعے سے تفریق کر سکیں ایک شخص اور اس کی بیوی کی درمیان تفریقہ ڈالنا گھروں کے اندر اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑھتے نہیں پسا چلتے ہیں تابعید اور دھاگے اور علو کیا کوئی گھنڈے چلتے ہیں اور نہیں تھے وہ ضرور پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی اللہ بزباللہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بزنِ غرب کام کرے گی ورنہ نہیں کوئی اور اسباب طبیعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے احزم سے ہوگا تو بندہ ایک مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے بزرد پہنچانے والے اور انہیں نفع نہیں پہنچانی تھی حالانکہ یہ بات ان کے علمیں آ چکی تھی جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بڑی تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فروغ کر دیا اور اگر وہ ایمان دکھتے اور تقویٰ کی ربش اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا بہت ہے اور اگر وہ ایمان دکھتے اور تقویٰ کی ربش اختیار کرتے